بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف میں آیا ہے کہ من اسبح ولم يحتم بعمور المسلمین فلیسا بمسلمین جو شخص صبح کرے دن کرے اور مسلمانوں کے امور قہمیت نہ دے ان کی مدد نہ کرے مسلمانوں کی مشکلات ان کا ساتھ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہیں یعنی اللہ کے نبی ایسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں جو صرف اپنی فکر نہ کرے بلکہ دوسروں کی فکر بھی کرے ان کا بھی خیار رکھے ان کی مشکلات میں بھی ان کا ساتھ دے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ من سامیہ رجلان جنادیہ علیہ المسلمین ولم يجب فلیسا بمسلمین جو شخص ایک مظلوم انسان کو سنے جو فریاد پکار رہا ہو فریاد کر رہا ہو انہیں پکار رہا ہو گیا اے مسلمانوں میری مدد کو پہنچو اور اس کی مدد کو نہ پہنچیں اس کی مدد نہ کریں فلیسا بے مسلمین وہ مسلمان نہیں ہیں یعنی مسلمان وہ ہے رسول پاک کی نگاہ میں ایک کامل مسلمان ایک حقیقی مسلمان وہ ہے جو فریاد کرنے والوں کا فریاد راست بن جائے پکارنے والوں کو جواب دے ان کی مدد کو پہنچ جائے یہ مسلمان ہے ایسا مسلمان دیکھتے ہیں نہ جس کو صرف اپنی فکر ہو دوسروں کی فکر کرنے والا دوسروں کا خیار رکھنے والا یہ حقیقی مسلمان ہے یہ وہ مسلمان ہے جو مطلوب ہے اللہ کے نبی کو ایسا مسلمان بچاتے تھے جو دوسروں کے دکھ در بٹے جسے صرف اپنی فکر نہ ہو دوسروں سے بے تفاوت نہ ہو جائے لا تعلق نہ ہو جائے اس وقت پاکستان جہاں اور بہت سے مشکلات کا شکار ہے یہاں پر عوام مہنگائی ہے بیرزگاری ہے فقر ہے غربت ہے مشکلات ہیں اس کے علاوہ سماجی مشکلات ہیں امن و امان کے والے سے مشکلات ہیں لا قانونیت ہے ہر طرف لا قانونیت ہر طرف لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے انہیں مارا جاتا ہے انہیں ننگا کیا جاتا ہے یہ مسئیبتیں ہیں ہمارے پر اور ایک اور جس وقت مسئیبت طرف دلال مشکل ہے جو پاکستانی عوام اس کا سامنا کر رہے ہیں بس وقت سیلاب ہیں جس نے پورے ملک کو اپنے پیٹ میں لے لیا یا لے رہے ہیں اس وقت تقریباً کافی دن ہو گئے ہیں اس نے تباہیہ شروع کی ہوئی ہیں لیکن بلیک آؤٹ رہا ہے میڈیا کے پر بھی لوگوں تک درست صورتحال نہیں پہنچائے گی اس وقت خبریں آنا شروع ہیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں یہ مظلوموں میں پکا رہے ہیں اپنے زبان سے بھی پکا رہے ہیں اپنی بارڈی لانگویج سے پکا رہے ہیں وہ جو پانی میں ڈھوبرے اور غر کر رہے ہیں رات پہ ممار رہے ہیں وہ جو اپنا سامان سر پر اٹھا کر پانی بچر رہے ہیں وہ پکا رہے ہیں ہمیں ان کی بارڈی لانگویج بھی یہی ہے کہ میں ہماری مدد کو مہنچوں وہ زبان سے بھی بلا رہے ہیں پورا فتن اس وقت اس آفت کا شکار ہو چکا ہے یہ ہونے والا ہے اس وقت سب سے اہم کام کیا ہے ہم سب کا کہ سب کام چھوڑے جائیں اور سلاب زدہ افراد کی مدد کی جائیں تیزی کے ساتھ مدد کی جائیں تمام حکومتیں چاہے وہ صبائی حکومتیں ہوں چاہے وہ وفاقی حکومت ہوں سب کی پہلی ذمہ داری ہے تمام سیاستدان تمام سیاسی جماعتیں تمام دینی جماعتیں تمام بہت سر لوگ جس کی آواز میں اثر ہے سب کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے ان کے مدد کے لیے یہ لیڈ ڈاؤن کرنے کا وقت دیئے کہ فلان حکومت نے یہ کیا فلان نے وہ کیا ایک طرف بعد میں سیاسد کے وقت ہے بہت کر لینا اس وقت جو ضرورت ہے سب سے پہلا فریضہ اور فوری فریضہ جو فوراً انجام دینے والا ہے ان لوگوں کی جو سلاب زدہ ہے ان کی مدد ہے ان کی نسرت ہے ان کا ساتھ ہے انہیں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے ان کے پاس اب بکان نہیں رہے انہیں ٹینٹس کی ضرورت ہے پانی کھانا غزہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ ہیں بیماریاں ہیں دمائیاں چاہیے انہیں ہر چیز جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے لازمی ہوتی ہے وہ چاہیے ان کو یہ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں یہ باہر کھلے اسمان تلے پڑے ہوئے ہیں تمام جب میں مجلس حفاظ مسلمین کے دوستوں سے کہتا ہوں جہاں کہیں بھی آپ ہیں سب کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلا جو کام ہے وہ ان سلاب زدہ لوگوں کی مدد ہے جماعتیں بنائی سے لیے جاتی ہیں کہ لوگوں کی مدد کی جائے لوگوں کی نسرت کی جائے یعانت کی جائے مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے پہلا کام اس وقت یہ ہے ہر کام سے بڑا کام یہ ہے جہاں مجالے سے اعزاء ہو رہی ہیں وہاں پر بھی ان سلاب صدقان کے لیے مدد کٹھی کی جائے آئی میں جماعت انہیں اعلان کر رہا ہے ان کے مدد کے لیے نماز جماعت میں ان کے لیے مدد کٹھی ہونی چاہیے جہاں جہاں سے ممکن ہے مدد کرنی چاہیے مخیر حضرات جس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں ایک بات جو ہم سب کے لیے واضح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے مراجع تقلید نے ہمارے فقہان نے رہبر انقلاب رہبر عزیز انقلاب عزت آگا آیت اللہ الرزمہ آئے خامنائی افضل اللہ نے اجازت دیا کہ ہم دو سبم خمس صلاب صدقان کی مدد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں ایت اللہ الرزمہ آئے سستانی افضل اللہ نے بھی اجازت دیا ہے نصف خمس ہم خرچ کر سکتے ہیں صلاب صدقان کے لیے لہٰذا خمس کی بات مد سے بھی وجوات شریعہ کی مد سے بھی ہم صلاب صدقان کی مدد کر سکتے ہیں اس لیے تاخیر نہ کریں کتائی نہ کریں تردد کا شکار نہ ہو فور ہی مدد کریں ہماری حکومتیں فوراں پر جنگی مدد کو بغیر کسی تاخیر کے بہت تاخیر پہلے ہی ہو چکی ہے انشاءاللہ پاکستان کے عوام پہلے بھی بہت مدد کرتے ہیں اب بھی کریں گے پاکستان میں موجود ہیں پاکستانی یا پاکستان سے بہر ہیں سب کی ذمہ داری ہے اس مشکل گھڑی میں ان مظلوم ان محروم ان مشکلات کا شکار پاکستانی عوام کی مدد کریں آئیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ بہت مظلوم ہے ان پر جب سے پاکستان بنا یہ مظلوم ہے انشاءاللہ اگر ہم مدد کریں گے ہم ان کے زخم پر مرم رکھیں گے اس مشکل میں ان کا ساتھ دیں گے اللہ راضی ہوگا ہمارا رسول راضی ہوگا اللہ کے ملحکاں پر راضی ہوگے یہ وقت اس وقت ان سلاب زدہ لوگوں کی نصرت رمدد کا ہے یہ وقت ایک دوسرے کی ٹانک ہنچنے کا نہیں ہے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں لگنے کا ہے بہت وقت ہے آج کا کوئی اجتماع ہو آج جو کچھ بھی ہو کٹھے ہونا ہو بیٹھنا ہو جانا ہو مقصد کیا ہو سلاب زدہ لوگوں کی نصرت ریانت تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو بھی اعلان کرنا چاہئے کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو ورکرز کو موبلائز کریں ان کی مدد کرنے کیلئے ان علاقوں میں چلے جائیں جس طرح سے ممکن ہے وہاں موجود ہیں لوگ ہر پارٹی اپنے ورکرز کو موبلائز کریں اور سیاسی جماعت مذہبی جماعت لوگوں سے مدد لیں اور ان تک پہنچائیں انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کریں گے خدا ہمارا حمی و ناصر ہوگا ہماری مدد فرمائے گا اور ہم اس مشکل گڑی میں اور سخت امتیان سے ہم اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو نکال لیں گے امید ہے کہ خالق کائنات ہمارے دلوں میں ان مظلموں کی محبت کو وہ پیدا کرمائے گا ہمیں اس رخ توجہ دلائے گا تاکہ ہم وہ مسلمان بن سکیں جیسے ہمارا نبی چاہتا ہے جیسے ہمارا خدا چاہتا ہے جیسے انبیاں چاہتے ہیں جیسے ملائکہ چاہتے ہیں جیسے اولیاء چاہتے ہیں اولیاء خدا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے بہت بڑی نیکی ہے اس کا عزیب عجر خدا دے گا انشاءاللہ اور میں سلاب زیادہ لوگوں سے بھی کہتا ہوں قبرائیں نہیں ہمت نہ رہے ہیں انما یوفا انما یوفا صابرون عجرہم بغیر حساب صابروں کو خدا بغیر حساب کے عجر دے گا لہذا صبر کریں استقامت کریں اور وہاں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کے صبر کا بھی انتہان نہ لیں پہنچیں ان تک جتنا جلدی پہنچ سکتے ہیں پہنچو بغیر تاخیر کے ان تک پہنچو انشاءاللہ خدا والمتعال ہم سب کو اس کام میں اگر اٹھیں گے تو سرخ رو فر بائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ